موسیقی ناظرین زلہ جھنگ گورمنٹ گرڈز ہائی سکول بستی قاضی شاہ کے سامنے گندگی اور کھوڑے کٹ کٹ کے امبار لگے ہوئے ہیں جس کی برہ سے اہلے علاقہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں اور سکول کے بچوں کو تعلیم کے حصول میں دشواری پیش آ رہی ہے ریپورٹ کر رہے ہیں فاک نیوز ایڈی کے بیورو جیف ریاض رانہ ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آج موجود ہوں بستی قاضی شاہ کے گورمنٹ گرڈز ہائی سکول کے سامنے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کھوڑے کا اتنا ڈھیر بن چکا ہے یہ میرے پیشے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھوڑے کی پہاڑی بن چکی ہے اور یہاں پہ جو سکول کے بچے ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے اور اہلِ علاقہ کا جو ہے وہ مطالبہ ہے کہ اس گندگی کو یہاں سے ہٹوائے جائے اس کی صفائی کروائے جائے ہماری آلہ حکام سے گزارش عوام کا کہنا ہے کہ یہ جو گندگی ہے اس کو صاف کروائے جائے تو اگر یہاں پہ دیکھایا تو پورے علاقے کا جو پانی ہے یہاں پہ آگر آکر اکٹھا ہوتا ہے تو لوگوں کے جو گھار ہیں وہ گر گئے ہیں آس پاس کے جتنے بھی گھار ہیں ان کا سب کا پانی خراب ہو چکے ہیں سب لوگ جو ہیں وہ بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں تو آئیے کچھ اہلِ علاقہ کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا بات کریں گے جی تو ناظرین اس وقت میرے پاس موجود ہیں جناب قطر چیٹی کے یہ چیرمین بھی ہیں اور ان کے ذمہ یہ صفائی کا کام بھی ہوتا ہے تو کچھ دن پہلے ان کو بیس چیرمینی کا انام بھی ملا ہے تو آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جس لیے اس بارے میں کیا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو آپ کو شکریہ پہلے بھی ہمارے دوستوں نے کافی گفتگو کی ہے تو بھئی بات ایسے ہے کہ ہم نے تو بار بار صفائی کروائی ہے یہ بلکہ میں نے خود کی ہے گلیوں کی صفائی یہ سکول ہے جب یہ بارش ہوئی ہے تو لوگ تو کہتے ہیں جہاں پانی تھا میں کہتا ہوں کہ سکول کے اندر بھی پانی تھا اتنا پانی تھا کہ وہاں تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے مٹے لگا کر پانی کو روکا گیا ہے پانی روکا گیا ہے جو ہمارے پانی تھے اندر باڑ گیا کمرے سارے بھوڑ موڑا تھا رم بینا کھوڑتے رکے رم بینا کھوڑتے رکے موڑا سیو پانی باہر کڑیا پورا کلہ پانی تھے اندر باڑ گیا جی آپ بات کریں جی ایسے ہوا ہے تو دیکھیں جی میں نے تو ہمارے جو سیکٹری ہیں یونین کونسل کے درخواست تلکوائی تھی ہم نے اپنی جیو سے میرے خیال میں کوئی دس بیس مرتبہ یہ صفائی کروائی ہے اب بھی میں کہہ رہا ہوں میں نے کل بھی بات کیا سیکٹری صاحب سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ دیکھ سیو صاحب کو کہیں جو ہمارے ڈی پیو صاحب ہیں دیکھ سیو صاحب جتنے بھی ہیں ہمارے متعلقہ محکمے ہیں تو ہمیں اگر احکام جاری کرتے ہیں تو ہم یہ صفائی کروا دیتے ہیں میرم آپ کے سکول کے سامنے ہیں سکور کی دیوار کے اوپر تک پہاڑ بن گیا کوڑے کا آپ اس گندگی کے حوالے سے کیا بات کریں گے یہ تو آپ ہم بڑے پریشان ہیں یہ اس گاؤں کے جو ہیں لوگوں کو بھی چاہیے کہ انہی کے بچے اس ادارے میں پڑتے ہیں کہ یہ جو گاند یہ کوڑا کرکٹر سکول کے بلکل سامنے مت پھینکیں اس کا کہیں اور ارینج کیا جائے یہ ہمارے سکول کا ادارہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے خیال ہفتہ ہو گیا سکول کھولے ہوئے پہلے دن جب ہم سکول آئے بارش سے اس قدر برا حال تھا سکول گاند جو یہ سامنے گاند ہے یہ پانی کے ساتھ سارا سکول میں آ چکا تھا جبکہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے ملازمین بچاروں نے بن بنائے ہوئے ہیں مٹی ڈال کے کہ پانی نہ آئے لیکن وہ بارش اس قدر ہوئی ہے کہ یہ کوڑے سمیت پانی جو ہے اندر آتا رہا ہے اور ہمارے بچے پہلے دن ٹیچرز کے گاڑیاں آگے نہیں آ سکیں اور بچے جو پیدل آ رہے تھے ان پر ترس ہا رہا تھا ان کو دیکھ کے کہ بچے اتنے گیر یعنی کہ گیچڑ اس قدر تھا پانی اس قدر تھا کہ بچے اس پانی میں گیر گئے اور سمیل سے برا حال ہے بچے کلاسز میں بیٹھتے ہیں ایک تو لائٹ چلی جاتی ہے اوپر سے باہر سے اتنی بدبوہ آ رہی ہوتی ہیں تو ہماری تو یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس ادارے کو صاف کیا جائے ہم تو یہاں بچوں کو صفائی کا یعنی کہ پڑھانے آتے ہیں ہر چیز سکھانی ہوتی ہے تو بچے بیچارے پریشان ہیں اس بدبوہ سے تو پلیز ہمیں اس بدبوہ سے ہمیں چٹکارہ دیا جائے جی اسلام علیکم میں ہائی سکول حضی شاہ کی ٹیچر ہوں اور یہاں پہ جیسے سکول کھلے ہیں اور آئیں اور گلیوں کے عجیب حالت اور سکول کے بلکل شاہ بڑے بڑے ڈھیر ہیں جس کی وجہ سے ہماری سکول کا انوائرمنٹ بہت خراب ہو چکا ہے یہاں موسٹلی بچے جو ہیں وہ پیٹ کی بیماریوں اور ایسی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں اور یہاں پہ کوئی صفائی کا رینج نہیں ہے ہمارے ملازمین ہماری ہائیڈ ٹیچرز بہت مطلب سر ٹرگل میں ہے کہ ہماری سکول کا نظام بہتر کیا جائے اور اچھا کیا جائے بڑی یہ ہے کہ ہماری نا سب افسرام سے التجائے ریکویسٹ ہے کہ جو سکول کے باہر جو مطلب پوڑا کرکٹ ہے اور بارش کا پانی جو روپ جاتا ہے ایسے سارے معاملات کو حل کرنے کے لیے ہمارے مطلب ہم لوگوں کی ہیلپ کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو رانہ ریاست صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس اسیشو پر جو ہے نا وہ آباز اٹھائی یہ ہماری بدقسمتی ہے اور سب سے بڑی ہماری علاقہ کی ہے اور اس میں تقریباً تین سے چار ہزار سے آئی تنگ زیادہ لٹکیاں پڑتی ہوگی اور پورے علاقے سے ادھر لٹکیاں پڑنے آتی ہیں اور یہ اس علاقے کے سب سے بڑا گلز کا سکول ہے اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے گیٹ کے باہر جو ہے وہ لوگوں نے کیا حالات بنایا حالت یہ ہے کہ ادھر کھڑے نہیں ہو سکتے اور ہماری بچیاں ادھر آ کے پڑتی ہیں ٹھیک ہے دو منٹ رہا ہم ادھر کھڑے نہیں ہو سکتے اور بچیاں ہماری اس گلازت میں بیٹھ کے پڑتی ہیں تو ہماری سب سے بڑی یہ بھی بدقسمتی ہے کہ ہمارے اوپر ایسے کینڈیٹ شروع سے مسلط رہے ہیں کہ جن سے لوگ اپنے ذاتی کام تو لینے کے لیے چلے جاتے ہیں لیکن رفاہ آمہ کے لیے کوئی کام لینے کے لیے تیار نہیں ہے مطلب آپ کا کہنے کے یہ مطلب ہے کہ بہت سے کینڈیٹ آئے اور آگر چلے گئے لیکن ہمارا جو درینہ مزلہ ہے ہماری بسی غادشاہ کا کس نے حال نہیں کیا آپ بے سکتے ہیں کہ میرے پیچھے جو ہے سکوڑے کی اتنی بڑی جو ہے وہ پہاڑی بن چکی ہے جو سکوڑ کی دیوار سے بھی اوچھی چلی گئی ہے تو میرے اگر رائٹ شاہ پر آپ کامرے میں دکھا سکے تو لوگوں کے مکان تک یہاں پی جو ہے وہ پانی کے لیے سے گر چکے ہیں جسر آپ اس گندگی کے حوالے سے آپ کیا بات کریں سب سے پہلے دوران صاحب آپ کی بڑی مہبانی کہ آپ اس علاقے کے مسائل کو حالہ حکام تک پہنچانے کے لیے آپ ایک کابش کر رہے ہیں اور میں اس کے لیے جلکہ تھا گرائی جائے آپ کو بہت سمی شکریہ دار ہوں آپ کا اور جیسا کہ ابھی ہم نے بچوں کے بھی بیانات لی ہیں اور اس بات کو بڑا آشکار ہو چکا ہے کہ آپ دیکھیں گورنمنٹ گرلز ہائی سکول ہے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول بستی غازی شاہ کے حالات اور ان کے پر جو گندگی ہے اس کو الیمنیٹ کرنے کے لیے اس کو ختم کرنے کا کوئی پراپر طریقہ نہیں ہے کوئی ایسا ڈیپورٹمنٹ کی طرف سے چاہے میں ایڈوکیشن تعلیم کی طرف سے بات کر رہوں ہیلڈیپورٹمنٹ کی طرف سے بات کر رہوں یا مینسپل کمیٹی کی طرف سے بات کر رہوں یعنی ایک گورنمنٹ ہائی سکول ہونے کے باوجود بھی اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ اس کے سامنے گندگی اور خلازت اور گندے پانی کے دھیر تک ہوئے ہیں جیسا کہ پہلے بچوں نے بھی کہا کہ یہاں پر جس پر بارش آتی ہے اور بارش آنے کی وجہ سے گندگی اور خلازت میں بچے گرتے بھی ہیں ان کے کپڑے بھی ناپاک رہتے ہیں اور پھر کتنی سمیل یعنی گھر میں بھی ہم لوگ گھروں میں بھی محسوس کرتے ہیں سمیلنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے بدبودار پانی کی وجہ سے اور پھر بچوں کا یہاں سے گزر کر جانا سادزہ سے جہاں سے گزر کر جانا ایک تکلیف دے امر ہے اسی طرح سے میں ایک اور بھی اور یہ میری گزارش ہے ڈی سیو صاحب سے بھی یہ میری گزارش ہے چیف ایگزیکٹیو جو ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ مہربانی فرما کر کم از کم اپنا جو ڈیپارٹمنٹ کا آپ کا جو ہائی سکول ہے اس ہائی سکول کے سامنے آ کر ایک دفعہ دیکھیں اور اسی طرح سے میں ایک اور بھی گزارش آپ لوگوں سے اعلی حکام تک آپ کے ریاض رہے پہنچانا چاہتا ہوں یہ پورے کا پورا پلارٹ اگر مجھے کیمرہ ماین سے میں گزارش کروں گا اگر آپ اس کو اس طرف سے دکھا سکیں یہ کم از کم یہاں پر میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو چھے سات کنالیں یا کم از کم ایک دو اکڑ کے کم از کم جو ہے ایک دو اکڑ پر گندہ پانی کم از کم ستر سال سے کھڑا ہے اور اس ستر سال کے پانی کھڑی ہونے کی وجہ سے پانی اتنا پینٹریٹ کر چکا ہے اس زمین میں کہ اس کی وجہ سے ہمارے تمام اس علاقوں کا میتھا پانی ہوا کرتا تھا کسی دور میں اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ اس پانی کھڑی ہونے کی وجہ سے نیچے کا جو ٹی ڈی ایس ہے پانی کا یہاں پر دو سو یا ایک سو پچاسی تی ڈی ایس ہوا کرتا تھا بدقسمتی سے اس وقت کم از کم ہزار سے اوپر کراس ہو چکا ہے اور ہمارے بچے ہمارے آنے والی نسلیں وہ اس پانی کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریوں کی شکار ہیں میری ہمبل ریکیسٹ ہے آلہ حکام سے میں پھر ڈیشیو صاحب سے بھی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے توسط سے میں چیف ایکزیکٹر صاحب سے بھی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں اور دوسرے جو ایڈمیسٹریٹیو پوزیشن پر بیٹھیں ان سے بھی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ اس پچی سے تیس ہزار آبادی کا جو علاقہ ہے اس کے لیے پانی کی نکاسی کا پروپر ایک تمام کریں لیکن بڑکیس روی ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ گندہ پانی یہ ہماری نسلوں کو پراب کر رہے ہیں ہمارے اندر نیچے کے پانی کو پراب کر رہے ہیں لوگ باہر سے آ کر یہاں پر پانی پیا کرتے تھے اور پانی بھر کے یہاں پر جایا کرتے تھے اور یہاں پر ایسی ایسی بیماریوں کے مریض پیدا ہوتے جا رہے ہیں صرف اس دن میں پانے کی تو میری ہمبل ریکیسٹ ہے اس سکول کے بچوں پر جہاں پر پورے اہل علاقے کا بلا تفریق کسی قوم کے تمام کی بچیاں یہاں پر آنکر پڑھتے ہیں اور اس طرف توجہ دیں اور اسی طرح سے میں اپنے اہل علاقے سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو ہمارے برزرگ ہیں بڑے ہیں وہ بھی اس طرف توجہ دیں کہ آئی سکول کے سامنے یہ گنگی اور غلازت بھی اتمام کیا گیا ہے اتمام ہی کہوں گا میں تو اس اتمام کا کوئی سدے باب کریں اور اس سے بڑھ کر دیں جو آگے گندہ پانی جسے غلازت کی وجہ سے اور یہ آئی سکول میں اس کا پانی بھی گندہ ہو چکا ہے اور یہاں پر بھی جس کا فیلٹریشن پلانٹ اب لگوایا گیا ہے ہر گھر میں چھوٹا چھوٹا ایک پیٹر پلانٹ لوگ بیماریوں میں مختلہ آئے ہیں خدارہ رحم کریں ایسیو صاحب سے بھی گزارش ہے سی او جیو ایکزیکٹیو ان سے بھی گزارش ہے ڈیو پیو سے بھی اور اسے دن سے ڈاکٹر مراد راز جو ابھی نئے ایڈکیشن منسٹر کائنات ہوئے میں ان سے بھی ہنبل یوکیسٹ کرتا ہوں کہ خدارہ اس چیز کا کھوڑا سا نوٹس لیں اور تاکہ ہماری یہ پانی اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو میں بلکل اس کو گزارش کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر یاسمین داشر صاحبہ جو ہیں ہن سے بھی گزارش ہے مہربانی فرما کر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے اس طرف توجہ دیں تاکہ اس معاشرے کو بہتر سے بہترین بنایا جا سکے تو آئیے ناظرین ہم بچوں سے بھی اس گندگی کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ بچے اس بارے میں کیا کہتے ہیں جب ہم پہلے دن سکول میں آئے تھے تو یہاں پہ باریش ہوئی تھی یہاں پہ اتنا کچھر تھا کہ گزرنے کا بھی راستہ نہیں ہوتا تھا اور جب ہم سکول میں آتے تھے انٹر ہوتے تھے تب ہمارے کپڑے بھی گندے ہو جاتے تھے اتنے یہاں پہ سمیل بھی ہوتی ہے یہاں کچھرا پڑھ ہوتا ہے اور کچھرا بھی یہاں پانے کی وجہ سے نچے گلیوں میں آ جاتے ہیں جب یہاں پہ ہم آتے ہیں پہلے دن جب ہم سکول آئے تھے تو باریش ہوئی تھی تو یہاں پہ اتنا زیادہ پانی جمع ہو گیا تھا ہمارے کپڑے ساف نہیں رہتے تھے گندے ہو جاتے تھے اتنی بدبو آتے تھے ہم کلاسیز رتین نہیں کر سکتے تھے تو اتنا یہاں پہ ہوتے مسئلہ کچھ بچے گیر بھی گئے تھے یہاں پہ کپڑے جب کربانی ہوتی ہے جب ہم پہلے دن سکول آئے تھے تو یہاں اتنا زیادہ پانی کھڑا ہوا تھا کچھ بچے گیر بھی گئے تھے ہماری یونیفرم ساف نہیں رہتے کلاس تک بدبو جاتی ہے اور ہم پڑھ نہیں سکتے یہاں پر اتنا کچھڑ ہے کہ ہم آ رہے ہیں تو اتنا بچے گیر جاتے ہیں پانی بھی ساف نہیں رہتا جب ہم بیٹھتے ہیں کلاسیز میں اتنی بدبو آتی ہے ہم یہاں سے گزر رہا تھا میں اتنی زور کا گی رہا ہوں اور یہ دیکھیں میری ٹان پر دانے بھی نکانا رہے ہیں دکھائیں جی دانے بھی نکانا رہے ہیں فیمنٹ پٹی کریں